اگر آپ بھی ان تاؤزنز افری لانسرز میں ہیں جن کا اپورک نے ایکاؤنٹ سسپینڈ کیا ہے اور آپ کو نہیں آڈیا کہ کس وجہ سے آپ کا ایکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو ویڈیو آپ کے لیے ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کن کن پوائنٹس کی وجہ سے اپورک ایکاؤنٹ سسپینڈ کرتا ہے اور آپ اپنے ایکاؤنٹ کو کیسے واپس لے سکتے ہیں پاکستان بیس جتنے بھی فری لانسر ہے اگر آپ نیا پے سادہ پے یا اس طرح کا کوئی بھی جو پیمنٹ میتھڈ یوز کرے کنیک پرچیس کرنے کے لیے یا آپ کا کلائنٹ ایکاؤنٹ ہے آپ اس میں سے لوگوں کو پیمنٹ کرے اور آپ کا ایکاؤنٹ ڈکلائن ہو جاتا ہے تو آپ فرک ڈائرکلی آپ کا ایکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے تو کنٹی ریلائیبل جو بھی آپ کا پیمنٹ میتھڈ ہے وہ ریلائیبل ہو تو اگر آپ اس سے پیسے صحیح طریقے سے دے رہے ہیں آپ کا کام کر رہے ہیں اگر آپ کا نہیں ہے تو کنٹی اس کو جلدی سے جلدی ریموف کرے کیونکہ جو فری لانسر میرے پاس اپنی ایشوز لے کے آتے تو ان کارڈز کی وجہ سے لے کے آتے تو ان کو ریموف کیجئے گا سیکنڈ جو ریزن ہے وہ یہ ہے اگر آپ کو کوئی کلائنٹ اپروچ کرتا ہے ٹیلی گرام کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے وٹس ایپ کا نمبر شیئر کرتا ہے یا ایمیل ایون آپ کے پاس شیئر کرتا ہے اور آپ لوگ کا کانٹریکٹ سٹارٹ نہیں ہوا آپ بھی وہاں پہ جا کے اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں ایمیل شیئر کرتے ہیں یا اپنا وٹس ایپ نمبر شیئر کرتے ہیں تو آپ کبھی ایکاؤنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا تھا تو میں نے بھی اپنا ایکاؤنٹ ریکاور کر لیا تھا لیکن کارڈلی آپ بھی جب آپ کا ایکاؤنٹ اس لیول پہ ہو کہ ابھی آپ کا پروجیکٹ سٹارٹ نہ ہو تو یہ چیزیں نہ کیجئے گا ہاں جب آپ کا کلائنٹ آپ کو ہائر کر لے تو آپ ایمیل بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ وٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں each and everything کر سکتے ہیں لیکن پیمنٹ آپ نے اپرک پہ رکھنی ہے اور باقی چیزیں باہر رکھنی ہیں باہر بھی اگر آپ نے لے کے جانے تو وہ آپ استاد یا آپ کو پتا ہے کہ کس طرح لے کے کرتے ہیں لیکن کائنڈلی وہاں پہ اپنا ایمیل اور اس طرح کی چیزیں نہ شیئر کیجئے گا دوسرا اپرک پہ ایک ایشو آتا ہے کہ فائننشل ٹرانزیکشن آپ کی لیمٹ کر دی جاتی ہے تو وہ کیوں کی جاتی ہے اس کا مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے یا تھا آپ کے کلائنٹ نے آپ کو چارج بیک کیا ہے یا اس نے آپ سے ری فنڈ مانگا ہے اگر دونوں کیسز میں آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے کہ اپرک آپ سے وہ پیسے لے آپ کے کلائنٹ کو چارج بیک کے پیسے واپس کر دے یا جو ری فنڈ کلائنٹ نے مانگی ہے آپ نے وہ پیسے بھی ڈراغ کر لی آپ واپس نہیں کر سکتے تو آپ کا ایکاؤنٹ کمپلیٹلی سسپنڈ نہیں ہوگا آپ کا جو ایکاؤنٹ ہے وہ جس اسی بحاف پہ آپ کا جو کہہ کہتے ہیں فائننشل ٹرانزیکشن لگ جاتی ہے اس کو ریموف کرنے کے لیے جیسے ہی آپ اپنی پیمنٹ اپور کو واپس کریں گے آپ کا ایکاؤنٹ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ایک سچ کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کے بعد ایک اور جو نہیں ہے ایشو آیا ہے ٹیکس ریکارڈ کا لوگوں نے کافی زیادہ ایشو اس سے بنایا ہو ہے کہ ٹیکس ریکارڈ کی وجہ سے آپ کے جو ایکاؤنٹ ہے سپنڈ ہو رہے ہیں 31 دسمبر تک آپ کے پاس ٹائم ہے ٹیکس ریکارڈ کے ایکویلنٹ اگر آپ نے ڈیٹا دیا ہوا ہے تو ایک سچ کچھ نہیں ہے 31 دسمبر کے بعد ہی وہ ساری جانج پرتال کریں گے اور اس کے بعد ہی دیکھیں گے اس ٹائم تک آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے تو ٹیکس ریکارڈ سے مجھے نہیں ابھی تک کوئی آیا ہے کہ میرے ٹیکس ریکارڈ ایٹ کرنے کے بعد میرے ایکاؤنٹ سپنڈ ہوئے تو یہ لوگوں نے ویسے ہی باتیں چھوڑی ٹیکس ریکارڈ کی وجہ سے آپ کا ایکاؤنٹ سپنڈ نہیں ہوتا اور پھر جو وہ لوگ جو پانسو ڈالر تین سو ڈالر دو سو ڈالر ڈائریکلی اپورک پہ چارج کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ایکاؤنٹ سپنڈ ہوگا کیونکہ جس نے آپ کو ہائر کیا ہے وہ آپ کو لالچ دے گا کہ آپ کو ٹونٹی پرسنٹ میں فری میں پیسے دے دوں گا اور آپ مجھے باہر پیسے دے جانا تو جب آپ پیسے دیتے ہیں آپ کو اپورک چارج بیک سینڈ کرتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ آپ نے آلڑی لیوز کیے تھے اب یہ ہنڈڈ پرسنٹ اور بھی لیوز کریں گے تو ہنڈڈ کی جگہ اپورن ایٹی پرسنٹ روپیز واپس کریں گے دیکھیں میرے پاس فری لانسر آتے ہیں جو ٹاپ ریٹڈ ہوتے ہیں وہ بھی اس جانسے میں آ جاتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں بتایا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا لالچ دی تو اس وجہ سے وہ آپ کو اس طرح کے ٹریپ میں لے کے آتے ہیں اور آپ کو وہ پھر چارج بے کرتے اور آپ کو ڈبل ایماؤنٹ واپس کرنی پڑتی تو خدا رہے ہیں ان چیزوں میں نہ پڑے جو آپ ارننگ کرے اسی پہ اکتفا کرے اور اسی چیزوں سے ارن کرے ان کیس کافی زیادہ فری لانسر کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپشن ہی نہیں آتا کہ ہم کیسے سپورٹ سے بات کریں یہ جو آپشن ہے یہاں پہ ہیلپ کا یہاں سے پھر آپ کے ہیلپ اینڈ سپورٹ پہ فرم کیا ہے کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے اور آپ نے ابھی سسپینشن کیلئے اپیل نہیں کی تو یہ فرم یوز کرے میں نے اس پہ کلک کر دیا یہاں سے آپ کے پاس ایک فرم اوپن ہو جائے گا یہ لنک پہ میں ایڈ کر دوں گا یہاں سے ایک لنک ہے سبمیٹ سسپینشن اپیل کیلئے اپر کی طرف سے اگر آپ کو ان کیس آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے جو کوئی بھی فریلانسر چاہتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ سسپینڈ نہ ہو ان کیس ان کیس کوئی بھی وجہ ہے اپورک ابرپلی کافی زیادہ ہنڈرز ان تاؤزنز فریلانسر کے لوگوں کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے لنکڈین پہ فیس بک پہ ہر جگہ پہ لوگ شیئر کرے سب ایشیوز نہیں کر سکتے اپورک کی اپنی بھی کوئی غلطی ہوگی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ صرف فریلانسر کی غلطی ہے اپورک کی بھی ایشیوز ہو سکتے ہیں ان کیس اپورک کا کوئی ایشیو ہے آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے تو آپ کے ساتھ یہ فارم ہے یہاں پہ سارے ڈسکیپشن آپ لگی جی جی کہ آپ کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہوا ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کس وجہ سے ہوا کس وجہ سے نہیں ہوا تو آپ اپورک سے کہے کہ مجھے ساری ڈیٹیل آپ شیئر کر دے تاکہ میں اپنے اکاؤنٹ میں جو جو بھی ایشیوز تھے اس کو میں فکس کر لو اور وہ آپ دوبارہ سسپینشن کے لیے جو بھی اپیل ہے اس کو کر دے یہاں سے پھر آپ سمیٹ کر دیں گے ان کیس ان کیس وہ آپ کو اپلائی نہیں کرتے یہ فارم ہے یا یہ لائف چارٹ ہے یہ کچھ فریلانسر کے پاس آتا ہے کچھ کے پاس نہیں آتا اس کا کریٹ ایڈیا کا مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ بھی میں نے ویڈیو منائی کہ کیسے آپ لائف سپورٹ سے بات کر سکتے ان کیس کچھ بھی نہیں ملتا آپ کو تو آپ یہاں سے about us میں آ کے یا contact us میں جا کے وہاں آپ سے information نکلوا سکتے ہیں آپ upwork کا جو email ہے support at upwork.com اس پہ email کر سکتے ہیں آپ linkedin پہ post کر سکتے ہیں آپ twitter پہ post کر سکتے ہیں آپ facebook پہ post کر سکتے ہیں اور upwork کا جو بھی handle ہے at upwork جو بھی ہے اس کو take کر کے آپ اپنے post کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ issue ہے آپ لوگوں نے ہمارے account suspend کر دیا تو وہ آپ کو reply کر دیں گے یا وہ آپ کو redirect کر دیں گے اپنے support کے تو ہاں یہ issue بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو reply دو دن بھی نہ آئے تین دن بھی نہ آئے time اس میں لگ سکتا ہے کیونکہ thousands of freelancers کے account suspend ہو گئے تو وہ one by one سب کو reply کرے تو اس میں time لگ سکتا ہے صبح ہی مجھے کچھ freelancers کے messages آئے کہ ہمارے account دوبارہ reactivate ہو گیا ہے اور اب ہم دوبارہ سے کام کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ کسی کبھی account suspend پہلے نہ ہو اگر کسی کا ہو بھی گیا ہے تو kindly یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو suspension form کا appeal وہ میں بھی اپنا comment لکھ سکتے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ملتے ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ